اپنیتری ریخہ کی لائف ہندی سینما میں سب سے زیادہ ویوادوں میں رہی ہے کبھی ونود مہرہ کے ساتھ ان کے شادی تو کبھی امیتاب بچن کے ساتھ ان کے ریلیشن کو لے کر بوجود اس کے ریخہ کی زندگی کے کچھ راز ایسے بھی ہیں جن کی جانکاری کسی کو بھی نہیں ہے ریخہ کی زندگی کے کچھ ایسے ہی انسونے راجوں کا کھولاسہ کیا ہے یاسیر اسمان کی کتاب ریخہ ڈا انٹولڈ سٹوری نے اس کتاب کے مطابق ریخہ اپنی پہلی ہندی فلم کے شوٹنگ کے سمیں ایک ایسی ساجش کا شکار ہو گئی تھی جس کو اس فلم کے ڈریکٹر نے رچا تھا دراصل ریخہ اس وقت صرف پندرہ سال کی تھی جب وشوجیت کے ساتھ ان کی پہلی فلم انجانہ سفر کی شوٹنگ ہو رہی تھی شوٹنگ ایک رومانٹک سین کا تھا ریخہ اس کے لیے تیار ہو کر جیسے ہی سیٹ پر آئیں فلم کے ڈریکٹر نے ایکشن بول دیا اس کے بعد وشوجیت نے ریخہ کے ساتھ زبردستی کس کرنا شروع کر دیا وشوجیت ریخہ کو پورے پانچ منٹ تک کس کرتے رہے اور یہ کس کیمرے میں رول ہوتا رہا وشوجیت ریخہ کو جب کس کر رہے تھے تو فلم ایونٹ کے دوسری ممبرز انہیں چیر کر رہے تھے اس سے ریخہ بہت ایپسٹ ہوئی تھی ان کی آنکھیں آسوں سے بھر آئی تھی پر وہ کچھ کر نہیں پائی کیونکہ اس وقت وہ بالکل نئی نئی تھی اسی لئے ڈریکٹر کے فیصلے کا اپوچ بھی نہیں کر پائی بعد میں بیسوجیت نے اپنی سفائی میں کہا تھا کہ انہوں نے سب کچھ ڈریکٹر راجہ نواتے کے کہنے پر کیا تھا بعد میں یہ کس سنیما ایکزین کی سر کیوں میں رہا تھا کچھ نے تو اسے بیسوجیت کے ساتھ افیر بھی قرار دیا تھا حالکہ یہ فلم کئی سالوں تک ریلیز نہیں ہو پائی تھی بعد میں اس کا نام بدل کر اسے ریلیز کیا گیا تھا بعد میں ریخہ نے اپنی محنت سے اس مایانگری میں اپنا ایک الگ مقام بنایا لیکن ان کی لائف ویوادوں سے بھری رہی ہے ہندی سینما کے ایسے ہی قصے جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے لہریں ریٹرو